محفوظ پنجاب سب کے لیے وزارت بینالصبائی ہم اہانگی کی جانب سے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا منصوبے کا مقصد بینالصبائی ہم اہانگی پولیسی کو تیار کرنا اور تحمل اور برداشت جبکہ رواداری کو فروغ دینا ہے منصوبے کی افتتاہی تقریب کا حوال جانتے ہیں عمر بابر کی اس رپورٹ میں محفوظ پنجاب سب کے لیے منصوبے کا بقائدہ افتتاہ کر دیا گیا افتتاہی تقریب کا انعقاد وزارت اقلیتی امور انسانی حقوق بینالصبائی ہم اہانگی اور یوڈ ڈیولپمنٹ فانڈیشن کے اشتراک سے صبائی دار الحکومت لاہور میں کیا گیا منصوبے سے متعلق صبائی وزیر برائے اقلیتی امور اجاز عالم اکسٹائن کا کہنا ہے کہ منصوبے کا مقصد پنجاب کی پولیسی برائے بینالصبائی ہم اہانگی تیار کرنا اور صوبے میں امن برداشت اور تحمل کو فروغ دینا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کپیسٹی بیلڈنگ کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم یوڈ کو زیادہ امپاور کر کے ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ پورے پاکستان میں آپ کے ساتھ یوڈ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے آگے کوئی چیز نہیں سامنے آ سکتی یوڈ ڈیویلپمنٹ فاؤنڈیشن کے سربراہ شاہد رحمت نے حاضرین کو بتایا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد وزارت بین المزاہب ہم اہانگی وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو گئی تھی لیکن ابھی تک سلسلے میں پنجاب میں کوئی جامعہ پولیسی مرتب نہ ہو سکی وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان جنہوں نے آتے ہی بات یہ کی ہے کہ مدینہ کی ریاست کا مادل پاکستان کو بنایا جائے تقریب میں سوشل ایکٹیویسٹ عرفان مفتی باشاہی مسجد کے خطیب عبدالخبیر آزاد اور پی ٹی آئی کی ایم پی اے سادیا سحیل رانا شنیلہ روت کے علاوہ مذہبی نمائندوں اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی کیمرامین رجزاہد کے ساتھ عمر بابر دن نیوز لہار